دو یا چار کہا جاتا ہے کہ سینئر افسر ہیں حاضر سرویس ان کے اوپر تحقیقات جاری ہے آرمی کا یہ ایک طریقہ کار ہے وہاں پہ ڈسپلن کی خلاف برزی کے اوپر موافی تو کسی کو ہوتی نہیں ہے منتقی انجام تک کب تک پہنچے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ کسی حد تک منتقی انجام تک پہنچا جا چکا ہے لیکن شاید اس کو پبلک نہ کیا جائے سانیہ نومائی میں ملوث حاضر سرویس اور ریٹائر فوجی افسران کے خلاف تحقیقات جاری ہیں جل منتقی انجام کو پہنچ جائیں گے وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کا بڑا بیان پروگرام ندیم ملک لائیو میں کہا چیئرمن پی ٹی آئی فوجی تنصبات پر حملوں کی منصوبہ بندی میں شامل ہیں ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا جسٹس فائز عیسیٰ کی تائناتی کا فیصلہ بہت اچھا ہے نئے چیف جسٹس فیض امیق کے خلاف کیس دوبارہ کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا نور اٹنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا بینچ میں سینئر جج جسٹس قاضی فائزی صاحب ہی شامل پیپلز پارٹی کے اچھے دن آنے والے ہیں اب خدمت کرنے کی میری باری ہے جب امپائر کی مداقلت نہیں ہوتی لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو جیالے فتحیاب ہوتے ہیں بلاول پھٹو زرداری کا ککری سپورٹس کمپلیکس میں خطاب کہا ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ غربت مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے نواز شریف وزارت عظماء کے لیے ہمارے امیدوار ہوں گے پنجاب کے انتخابات میں سو سیٹیں جیتنے والا حکومت بناتا ہے مسلمی نون سو سے زائد نشستیں حاصل کرے گی رانہ سناولہ کہتے ہیں تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی چیرمن پی ٹی آئی کو مقدمات میں سزا ہوئی تو نائل ہو جائیں گے شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے کشتی میں ظلم کیا گیا کھانا پانی ختم ہو گیا سمندر کا پانی پینے پر مجبور ہوئے دو پاکستانی کشتی میں ہی مر گئے تھے یونان کشتی حادثے میں بچ جانے والے محمد حمزہ پر کیا گزری دردناک کہانی سما کو سنا دی کہا چالیس منٹ تک سمندر کی بے رہم لہروں کا مقابلہ کرتے رہے پھر ریسکیو کیا گیا گجران والا میں محادثے کے انتظار میں فیملی کو اچھی خبر مل گئی جس کی غائبانہ نماز پڑھا دی گئی اسی انزمام نے گھر والوں کو فون کر کے خیریت سے آگا کیا گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں انسانی سمنگلنگ کے دھندے میں مروز دو ملزمان کو گجران والا سے گرفتار کر لیا گیا بڑے سانے کے بعد بھی انسانی جانوں کے سوداگر باز نہ آئے سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو پھسانے کا گھناؤنا دھندہ جاری ڈنکی سے متعلق صرف فیس بک پر ڈھائی ہزار سے زائد اکاؤنٹس واتس ایپ پر بھی لاعتادہ گروپس ایکٹیو اٹلی بھیجوانے کا ریٹ 23 سے 25 لاکھ روپے ایف آئی اے نے ایک ہزار سے زائد اکاؤنٹس کی چاندبین شروع کر دی انسانی اس منگلر سے خلاب بروقت کاروائی کیوں نہیں کی وزیر آزم شہباز شریف برہم تحقیقاتی کمیٹی کو کاروائی جلد مکمل کرنے کی ادایت وزیر داخلہ رانہ سناؤنلا کو نگرانی کا ٹاس سوب دیا آلہ سطح کے جلاس میں کشتی حادثے پر بریفنگ سات سو میں سے صرف ایک سو دو کو ریسکیو کیا جا سکا پندرہ پاکستانی شامل ایف آئی اے نے مرکزی ملزم سمیت پندرہ افراد تو گرفتار کیا لاپتہ اٹھانوے افراد کے لوائکین کے ڈی این اے سیمپلز حاصل کر لیے گئے بہر اوکیانوس میں لاپتہ سیاحتی آبدوز ملنے کی امیدیں دم توڑنے لگی آکسیجن چند گھنٹوں کی رہ گئی ٹائٹن سے سیگنل سو مل رہے ہیں لیکن لوکیشن اب تک نہ مل سکی آبدوز کو آزاد ماہری سے چیک نہیں کروایا گیا کمزور سیفٹی پر خدشات تھے برطانوی اخبار کا انکشاف ماہرین کہتے ہیں ریسکیو ٹیم آپ دوست تک پہنچ بھی گئی تو واپس لانا مشکل ہوگا وزیر آزم شہباز شریف گلوبل فائنانسنگ پیکٹ سربراہی جلاس میں شرکت کے لیے پیرس پہنچ گئے فرانسی سی صدر سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات شیڈیول ایم ڈی آئی میف سے ملاقات بھی متوقع آئی میف سے معایدے میں تاخیر پر پریشانی پاکستان کی برطانیہ کے بعد امریکہ سے مدد کی درخواست اساق دار کی امریکی صفی ڈالن بلوم سے ملاقات وزیر خزانہ نے پیش کی شرائط پر عمل درامت سے آگا کیا قرض پروگرام کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل ملکی سب سے بڑی عدالت کا نیا قاضی جسٹس فائزی ساگلے چیف جسٹس آب پاکستان ہوں گے صدر مملکت نے تائناتی کی منظوری دے دی سترہ ستمبر کو چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی ریٹائیمنٹ پر ادھا سنبھالیں گے آئی جی پنجاب کہیں نہیں جا رہا ہے ڈاکٹر عثمان انبر کے تبادلے کی افاہیں بے بنیاد ہیں نگران وزیرالہ پنجاب موسن نقوی کہتے ہیں غفلت برتنے والے افسران کے خلاف قانونی کا روائی جاری ہے کراچی کے علاقے کرنگی میں ڈاکٹی کے دوران مضاحمت پر ڈاکو نے گولیاں چلا دی باپ کو بچوں کے سامنے قتل کر دیا ڈاکٹ ساٹھ ہزار روپے اور تین موبائل فونز لوٹ کر فرار پھل اس کے مطابق واردات میں بنگالی گینگ ملوث ہے جبکہ نازم آباد میں دکاندار نے ڈاکٹی کی کوشش ناکام بنا دی بوتل مار کر ڈاکو سے پسٹول چین لی مرمت بھی کر ڈالی گوجرہ میں چار مسلح ڈاکو کی مویشیوں کے بیپاریوں سے ڈاکٹی کے باردات ملزمان انتالیس لاکھ روپے چین کر فرار متاثرہ بیپاری مویشی خریدنے بھرواد جا رہے تھے پولیس نے مقدمہ درش کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی جائدات کا حصہ اور پیسے دینے سے انکار کیوں کیا گوجرہ والا میں بہنوئی نے سالے کو چھوڑی کے وار کر کے زخمی کر دیا متاثرہ نوجوان تشویش ناکھالت میں اسپتال منتقل ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا فرانس کے دارالحکومت پیرس میں گیس لیکچ کے باعث دھماکے مارتوں میں آگ بڑا کٹھی 29 افراد زخمی چار کی حالت تشویش ناکھ فائر برگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا دو لاپتہ افراد کی تلاش جاری دریقہ فوجی ہیلیکاپٹر کرویشیا میں گر کر تباہ حادثے میں دو افراد علاق ایک لاپتہ ہو گیا ہیلیکاپٹر تربیتی پرواز پر تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کراچی کے ایک اکری سپورٹس کمپلیکس کا افتتہ کر دیا وزیرالہ سن، صبحی وزراء اور آصفہ بھٹو بھی موجود تھے مراد علی شاہ کہتے ہیں سپورٹس کمپلیکس نوجوانوں کے لیے بلاول بھٹو کا تحفہ ہے سپیشل اولمپکس ورلڈ گیمز میں پاکستان نے مزید دو گولڈ میڈل جیت لیے اسمان کمر نے سائیکلنگ اور اومیر کیانی نے جیولن ترو میں سونے کا تمکہ اپنے نام کیا سب فوٹبال چیمپنشپ بھارت نے پاکستان کو چار سفر سے شکست دے دی میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے کھڑاڑی ایک دوسرے سے ارچ پڑے میچ ریفری نے بھارتی کوچ کو ریڈ کارڈ دکھا کر باہر کر دیا اور پاکستان کے احسن نمزان نے انڈر ٹوئنٹی ون ایشن سنوکر چیمپنشپ جیت لی فائنل میرانی کیوئسٹ کو شکست دی ہر خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سماڈ اور ٹی وی اس کے لیے آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائنگ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سما موسیقی